آج پشاور میں پرائیمری سکولز کے اسادزہ کا احتجاج تھا پرائیمری سکولز کے اسادزہ کے کچھ مطالبات ہیں جو ان کی سرویس سٹرکچر سے مطالقہ تھے وزارت تعلیم کے ساتھ ان کا معاملات پر باتچیت چل رہی تھی جس میں وزیر تعلیم شہرام طرح کئی صاحب بھی موجود تھے اور اسادزہ کے رہنما بھی تھے تقریباً تمام معاملات پر آپس میں ایک ہماہنگی اور اگریمنٹ ہو گیا تھا اور معاملات تقریباً سٹل ہو چکے تھے بلکہ صرف یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ رہنما واپس جا کر مظاہرین کو کہیں گے کہ ہمارے معاملات سٹل ہو گئے ہیں اور احتجاج ختم کیا جائے اور تیہ یہ پایا تھا کہ ایک ڈائریکٹر کی سربراہی میں کمیٹی ترطیب دی جائے گی وہ کمیٹی پیر کے دن سے ان معاملات پر بات کرے گی اور اپنی سفارشات مرتب کر کے وزیر تعلیم کو پیش کرے گی جس میں سروس ٹرکچر کے حوالے سے جو ٹیچرز کے مطالبات ہیں ان کے حل اور دیگر جو مراعات ان کے مطالبات میں شامل ہیں ان پر بات ہو گی لیکن بدقسمتی سے کہیں کوئی ایسا تلخ واقعہ ہو گیا جس کے نتیجے میں بدمزگی پیدا ہوئی اور پولیس نے لاتھی چارج کیا پولیس انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ان پر پتھراؤ کیا گیا اور جب ان کے لوگ زخمی ہوئے تو انہوں نے جواباً لاتھی چارج کیا جبکہ مظاہرین کا موقف اس کے برعکس ہے بارحال جو بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے شیلنگ ہوئی ہے لاتھی چارج ہوا ہے تصادم ہوا ہے اس پر میں بلکل افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب معاملات افعام و تفہیم کے ذریعے سیٹل ہونے جا رہے تھے تو کسی قسم کے تشدد یا طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی میں تمام اصادزہ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت ہر طرح سے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے اور ان کے مطالبات کے حل کے لیے بلکل یکسو بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے ماضی میں بھی تمام مطالبات جتنے بھی سرویس ٹرکٹر کے حوالے سے تنخواہوں کے حوالے سے ریگولرائیزیشن کے حوالے سے پروموشنز کے حوالے سے جو مسئلے تھے وہ بھی صوبائی حکومت نے حل کیے ہیں مانے ہیں اور آئندہ بھی ہوگا لیکن میں صرف اتنا مطالبہ یا درخواست ضرور کروں گا کہ اصادزہ کو بھی اپنی صفوں میں موجود ان سیاسی لوگوں کی سازشوں سے بھی باخبر ہونا چاہیے جو شاید اس مسئلے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہوئے صوبائی حکومت کے لیے بھی اور اصادزہ کے لیے بھی مسائل بنائیں کئی ایسے لوگ یقیناً ہیں اور وہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے میں تمام اصادزہ کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور حکومت پر یقین رکھیں حکومت ان کے تمام مطالبات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے